بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مخصصی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ہائی بلڈ پریشر کے لیے دماغی امراض کے لیے جنون مال خلیہ وحشت نیند نانا ذہنی پریشانی ڈپریشن وغیرہ کے لیے انتہائی آسان اور انتہائی لا جواب نسخہ پیش کرنے جا رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پہنچ دی رہے ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرح اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے زیرہ سفید آدھ پو اس کے بعد آپ نے اس میں لینی ہے سونف آدھ پو یہ دونوں صاف ستری آلہ کوالٹی کی لے لیں آدھ آدھ پو یعنی ایک سو پچیس گرام سونف ایک سو پچیس گرام زیرہ سفید تیسری چیز آپ نے لینی ہے اسرول یا چھوٹی چندن بوٹی یہ آپ نے اس نسخہ میں ڈالنی ہے ساٹھ گرام ان تینوں چیزوں کو باریک پیس کے کسی ڈبا میں محفوظ رکھیں آدھی آدھی چنچی دن میں تین دفعہ اگر کسی بندے کو زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہے تو وہ اس کو دن میں تین دفعہ پانی کے ساتھ استعمال کریں اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی نہیں ہو رہا لیکن ہائی ہو رہا ہے تو پھر وہ دو دفعہ استعمال کر لیں جب بلکل بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے تو پھر ایک دفعہ بھی دن میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جب بلڈ پریشر بلکل معمول کے مطابق آ جائے تو پھر کبھی کبھی اس کی ایک آدھ خوراک روزانہ لے لیا کریں بلڈ پریشر کے لیے تو اس کا یہ طریقہ استعمال ہے دوسرے دماغی مراز جو ہیں نیند نانا، وحشت، ذینی پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن، مالی خولیہ، جنون، پاگل پن تک کے مسائل اس کے لیے آپ اس کی آدھی چمچ سے ایک چمچ دن میں تین دفعہ ناشتے یا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں مزاج کے اعتبار سے یہ تر گرم مزاج کا حامل نسخہ ہے خوشکی گرمی کی وجہ سے ہونے والے گرمی خوشکی کی وجہ سے ہونے والے تمام مسائل کا خاتمہ کر کے جسم میں دماغ میں توبات پیدا کرتا ہے بلڈ پریشر کو، وحشت کو، جنون کو، ذینی پریشانی کو، ٹینشن کو ختم کر کے انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے ریلیکس کر دیتا ہے بہت اچھا نسخہ ہے جو بنائے گا انشاءاللہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اس کے دورانے استعمال آپ نے تمام کھٹی چیزیں یا لوگو بھی مٹر بینگن پالک بڑا گوشت اور تیز مچ مسالوں سے مریض کو مکمل پرہیز کروانا ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامل اثر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ